اور ابھی آپ کو بتائیں کرونا وائرس تیزی سے انسانی جانے نگلنے میں مصروف ہے چین میں مزید تیہتر افراد ہلاک ہو گئے ہیں مجموع تعداد پانچ سو تریسٹھ ہو گئی ہے جبکہ تین ہزار سے زائد نئے کیسز ریپورٹ ہو چکے ہیں کرونا وائرس سے کئی زندگیوں کے چراغ بجا دیئے چین میں چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید تیہتر افراد ہلاک ہو گئے ہلاک ہونے والوں کی مجموع تعداد پانچ سو تریسٹھ ہو گئی جبکہ تین ہزار سے زائد نئے کیسز بھی ریپورٹ ہو چکے ہیں متاثرین کی تعداد اٹھائیس ہزار سے تجاوز کر گئی بریزوں کی بڑتی تعداد کے پیش نظر وہان شہر کو کنونشن سینٹر ہسپتال میں تبدیل کر دیا گیا ہے کرونا وائرس دنیا میں تیزی سے پھیلنے لگا عالمی دارے صحت کے مطابق اب تک دنیا کے چوبیس دیگر مبالک میں کرونا وائرس کے 176 کیسز سپورٹ ہو چکے ہیں سنگابور میں وائرس کے بریزوں کی تعداد اٹھائیس ہو گئی جبکہ تھائیلینڈ میں اب تک 25 کیسز سامنے آ چکے ہیں تاہم جاپان میں بیری جہاز میں دس مسافروں میں وائرس کی تذلیق ہو گئی دوسری جانے بیجنگ سے مزید 143 پاکستانی اسلام آباد پہنچ گئے کرونا وائرس شبے میں پیمز ہسپتال منتقل کیے جانے والے چینی کو بھی کلیر کر دیا گیا ہے WHO نے خطرناک وائرس سے نمیٹنے کے لیے مالی امداد مانگ لی عالمی دارے صحت کے سربراہ نے کہا ہے کہ وائرس سے نمیٹنے کے لیے وسائل نہیں فوری 68 کروڑ 50 لاکھ ڈالرز کی ضرورت ہے دوسری جانب ہانگ کانگ ایڈ لائن نے مالی بوت سے بچنے کے لیے انوکھی آفر کر دی ستائیس ہزار ملاسبین کو چھٹیوں پر جانے کی تلقین کر دی گئی ہے موسیقی